ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لیور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مطرمہ آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پریڈائز لاسٹ میں سے امپورٹنٹ کوئسٹنز کو یعنی ایم سی کیوز میں کون کون سے پوئنٹس ہیں جہاں سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے تو پریڈائز لاسٹ پہ پہلے بھی میرا ایک لیکچر مجود ہے جس میں میں نے پریڈائز لاسٹ سے ہنڈرڈ ایم سی کیوز سلیکٹ کر کے اس پہ ویڈیو بنائی تھی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہاں پہ جو پوئنٹ رہ گئے تھے تو آج ہم ان پوئنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سا ایسا پوئنٹ ہے جہاں سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کی ہوگا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں لیکچر کی طرف فرس ون یہ ہمارے پاس مین پوئنٹس ہیں جون ملٹن روڈ دی پوئنٹ ان بلینک ورس یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا پوئنٹ تو یہ آ گیا کہ پریڈائز لاسٹ جو ہے یہ بلینک ورس میں لکھی گئی لکھی کس نے جون ملٹن نے یہ دو پوئنٹ آپ کے پاس ہو گئے کہ پریڈائز لاسٹ جون ملٹن کی پوئنٹ ہے اور یہ بلینک ورس میں لکھی گئی پریڈائز لاسٹ ورس ریٹن آن دی بیبلیکل تھیم آف فال آف مین اس کو فال آف مین کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو تھیم ہے وہ فال آف مین ہے یعنی اس کا سبجیکٹ میٹر فال آف مین پہ لکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کا نیکس پوئنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے نریشن آف پوئنٹ انفولڈز ان دی پوئنٹ پریڈائز لاسٹ یعنی اس کی جو پوئنٹ کی جو نریشن ہے یعنی ایک یہ لانگ نیریٹیو پوئنٹ ہے جس میں پوری کی پوری پوئنٹ جو ہے وہ ایک نیریٹیو سٹائل میں بیان کی گئی ہے پریڈائز لاسٹ ہیز ٹو آرکس ون آبوٹ سیٹن اینڈ دی فالوینگ ایڈم اینڈ ایپ یعنی اس کے اندر جو مین پلارٹس ہیں جو مین آرکس ہیں وہ دو ہیں ایک تو جو ہے وہ سیٹن کے ریلیٹیڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایڈم اینڈ ایو سے ریلیٹیڈ ہے دو سٹوریز جو ہیں وہ انفولڈ کی گئی ہیں دو سٹوریز اس کے اندر جو ہے وہ ڈپکٹ کی گئی ہیں نیکس یہ بڑے امپورٹنٹ پوئنٹس ہیں جو کہ آپ کو ایم سی کیوز میں بہت سپورٹ کریں گے بک نائن اس دی لانگیسٹ بک ان پریڈائز لاسٹ یعنی لانگیسٹ بک کونسی ہے بک نائن اس کے بعد اگلا پوئنٹ ہمارے پاس ہے شارٹسٹ بک شارٹسٹ بک جو ہے وہ بک سیون ہے ٹین بکس ور انکلوڈڈ ان دی فرسٹ ایڈیشن یعنی اس کا جو فرسٹ ایڈیشن تھا اس میں ٹین بکس تھی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے کہ جو سیکنڈ ایڈیشن تھا اس کے اندر اس کی ٹویلو بکس تھی ٹویلو بکس ور انکلوڈڈ ان دی سیکنڈ ایڈیشن آف دی پوئنٹ فرسٹ ایڈیشن میں ٹین تھی سیکنڈ ایڈیشن میں ٹویلو کر دی گئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا پوئنٹ ہے وہ ہے پرسٹ ایڈیشن آف دی پوئنٹ پیرڈائز لاسٹ پیرڈائز لاسٹ پیرڈائز لاسٹ کا جو سیکنڈ ایڈیشن تھا وہ کب پبلش ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے فرسٹ ایڈیشن جو ہے وہ کب پبلش ہوا یہ ان دونوں کے آنسر جو ہیں وہ پیریویس لایکسر میں دیئے گئے ہیں تو آپ اس کو کنسلٹ کریں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے کہ اس کے امپورٹنٹ کریکٹرز کون کون سے تھے ہیں تو سب سے جو پہلے انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے گارڈ تو گارڈ جو ہے وہ اس کا بہت امپورٹنٹ کریکٹر بیان کیا گیا ہے دی امپورٹنٹ 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 کریٹر دی اونیورس ہی ایڈیشن تھا پیرلیٹ بیان بیلٹن بیانید روز فرم ان انمویبول تون ایڈیشن پوائی ایہیس پوائی ایمن یعنی گارڈ جو ہے وہ اس کے اندر بہت دومنٹ کریکٹر ہے پی رول ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو کریکٹر وہ ہے سن سن جو ہے وہ بڑا امپورٹن کریکٹر ہے اس کے اندر نیکس جو ہمارے پاس کریکٹر ہے یعنی کریکٹر کے آپ کو نیم آتے ہوں کہ اس میں کون کون سا کریکٹر ہے سم ٹائم یہ کوئیسے نہ آتا ہے کہ آپ کے پاس ایم سی کیوز چار اپشن دیئے گی ہوتے ہیں اور اس میں سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کریکٹر ہے جو کہ پیرڈیز لاسٹ میں مجود نہیں ہے تو اگر آپ کو سارے کریکٹر کے نیم آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو آسانی کے ساتھ دیفرینشیٹ کرسکتے ہیں کہ یہ کریکٹر پیرڈیز لاسٹ میں مجود نہیں ہے ابھی ہم نے کیا بات کی ایک کیا ہے گارڈ نیکس کیا ہے سن اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو کریکٹر ہے وہ ہے سیٹن سیٹن دیفنیٹلی بڑا امپورٹن کریکٹر ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے ایڈم ایڈم جو بسیکلی ہے وہ فرسٹ ہیومن ہے یعنی انسان پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہیومن تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا مٹی سے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس کریکٹر ہے ایو ایو ڈیفنیٹلی فرس ویمن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کس سے پیدا کیا یعنی کہاں سے پیدا کیا تو اس کو عدرت آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا گیا تھا ان کو کمپنی دینے کے لیے ان کے لیے کمپینی ان کے لیے ایک ساتھی کا ارنجمنٹ کیا گیا ایک انتظام کیا گیا تھا یعنی ان کی پسلی سے پیدا گیا گیا تھا ایو کو اس کے بعد جو نیکس ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ ہے سیٹن سن اور گرینڈ سن یعنی سیٹن اور سیٹن کی جو ڈاٹر ہے سن ان دونوں کی یونین سے ان دونوں کی ملاب سے جو ان کا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا ڈیتھ تو یہ بھی ایک ڈیتھ بھی یعنی اس کے اندر ایک کریکٹر کا نام ہے اس بعد نیکس ہمارے پاس جو کریکٹر ہے وہ ہے سن ڈی ڈاٹر آف سیٹن یعنی سن جو ہے وہ ڈاٹر آف سیٹن جو ہے وہ سن آف دی سیٹن تھا تو یہ اس کو جب اس نے رشک محسوس کیا انوی محسوس کی تو اس کے لیے ایک بیٹا پیدا کیا گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس کریکٹر ہے وہ ہے بلزی باب تو بلزی باب جو ہے یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے یہ سیکنڈ ان رینکٹ سیٹن بلزی باب جو ہے وہ سیٹن کا سیٹن سے دوسرے نمبر پہ تھا یعنی یہ سیٹن کی آرمی کا تھا سیکنڈ کے گروپ سے تھا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بیلیل بیلیل is a synonym for devil or an adjective meaning wickedness or destruction یعنی بیلیل بھی ایک کریکٹر ہو گیا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو کریکٹر ہے is often presented as a king or demon who is the personification of wealth نیکس جو ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ ہے مولک was an idolatrous deity worshipped by some israelites cheap feature of his cult seems to have been child sacrifice تو ادر کریکٹر مولک ہو گیا اس سے بعد ہمارے پاس جو نیکس کریکٹر ہے وہ ہے ملسبر fallen angel who is the chief architect for pandemonium تو یہاں پہ آپ کو pandemonium کا پتہ ہے pandemonium جو ہے وہ capital of hell تھا جو کہ سیٹن کی فورس نے سیٹن کی ٹیم نے سیٹن کی پوری جو ایک پارٹی تھی انہوں نے اس کو construct کیا تھا اور اس کا جو architect تھا وہ ملسبر تھا اس کے بعد نیکس جو کریکٹر ہے وہ ہے مکائل an archangel one of the furious fighters in the battle between the rebellious angels and those loyal to God تو یہ basically جو ہے وہ God کی جو آرمی تھی اس میں ٹاپ پہ تھا اس کے بعد نیکس جو مارے پاس ایم سی کوز ہیں وہ ہیں book one سے یعنی paradise last جو ہے اس کی book one سے نیکس ہم نے point discuss کرنے ہیں سیٹن wakes up in hell یعنی اس book کا جو start ہے وہ start ہی ایسے ہو رہا ہے کہ جو سیٹن ہے وہ hell کے اندر ہے اور وہاں سے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جاگ رہا ہے اور باقی بھی جو اس کے ساتھ مجود ہیں a brief introduction mentioned in the fall of Adam and Eve caused by the serpent تو سرپنٹ اس میں pointed role ہے کیونکہ جو سیٹن ہے وہ سرپنٹ کے role میں enter ہوا تھا اور اس نے ایو سے جا کے سب سے پہلے بات کی تھی اس بات میں اس نے وہاں پہ بتایا تھا اس سے بات کی تھی اور وہ بڑی شاکڈ تھی کہ سرپنٹ جو ہے وہ بھی ایو بات کر سکتا ہے which was سیٹن which led the angel in revolt against god and was cast into hell the scene then opens on سیٹن lying dash in the burning lake یعنی بسکلی جو سیٹن یہ ہے یہ سیٹن کے ہے جو کہ lake کے اندر یعنی دو زک کے اندر hell کے اندر جل رہتا ہے with bilzibab next in command یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ bilzibab ہوتا ہے جو اسے next command میں ہوتا ہے beside him سیٹن assembles his fallen legends on the shore where he revives their spirit by his speech یعنی وہاں پہ سیٹن جو ہے اس نے باقی جو لوگ تھے ان سب کو کٹھا کیا اور ان کو سپیچ دی ان کو پریپیر کیا ان کو mentally اس کام کے لیے تیار کیا کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ سیٹن گارڈ کے خلاف جو ہے وہ ہم پوری قوت لڑائیں گے پوری کوشش کریں گے اور اپنا جو ایک رول ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں گے they said to building a palace called pandemonium یہ اس پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے یہ hell کا capital تھا there are high ranking angel assembles in council یعنی مختلف جو angels تھے جو fallen angels تھے جن کو وہاں سے نکالا گیا تھا ان کو اکٹھا کر کے اس نے خطاب کیا تو یہ آپ سین دیکھیں اگر گور کریں یہ کتنا ڈرونہ اور خطرناک سین ہے کہ یہاں پہ basically آگ دکھائی گی ہے اور یہاں پہ ہی وہ لوگ جو تھے وہ سیٹن یہاں پہ جل رہے تھے اور یہاں پہ انہوں نے start کی اپنی کوشش start کی struggle start کی اس نے لوگ speech کی speech سے اس نے باقی سب کو بھی جو ہے وہ کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ مل کے لڑیں گے اور اپنی کی پوری کی پوری کوشش کریں گے